اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ برطانوی حکومت کی جانب سے سفری پبندیوں کے خلاف عدالت میں درخواست دائر بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ مسافروں کے لیے بہت ہی خاص ہے کافی زیادہ ممالک ایسے ہیں جو کہ ریڈ لیس ممالک میں شامل ہیں جو کہ بلا وجہ کے شامل ہیں تو اس حوالے سے اب ائر لائنز کمپنیز کی جانب سے ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے تو وہ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریے گا تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ منچیسٹر ائر پورٹ گروپ آف نیجی ائر لائن نے حکومت کی جانب سے آئید ہونے والی سفری پبندیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا منچیسٹر ائر پورٹ گروپ آف رائن ائر نے حکومت ٹریول لسٹ کے خلاف قانونی چار جوہی کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹریفک لائٹ سسٹم کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے عدالت میں اس حوالے سے آج درخواد جمع کرائی جائے گی جس میں ہیلتھ سیکٹری اور ٹرانسپورٹ سیکٹری کو فری کین بنایا گیا ہے درخواد گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ ٹریول ٹریفک لائٹ سسٹم کی شفافیت پر تحفظات ہیں حکومتی فیصلے کی وجہ سے فضائی انڈریسٹری کو بڑا معاشی دچکہ لگا ہے حکومت نے ہر تین ہفتے کے بعد لسٹ کا جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا مگر ایسا نہیں ہو سکا درخواد گزاروں نے مطالبہ کیا کہ حکومت ٹریفک لائٹ سسٹم میں درجہ بندی کا طریقہ کار واضیہ کرے وزیر آزم بوریس جانسن درجہ بندی کا سائنسی طریقہ کار واضیہ کریں کیونکہ حکومت انتہائی کم انفیکشن ریٹ والے ممالک کو بھی گرین لسٹ میں نہیں ڈال رہی ائر لائنز کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بہت کم کیسز والے ممالک بدستور امبر لسٹ میں موجود ہیں برطانیہ کا ٹریفک لائٹ سسٹم شروع سے ہی گمانے کی پالیسی پر چلایا جا رہا ہے مقامی میڈیا کے مطابق اس درخواد میں کئی اور فضائی کمپنیاں بھی فریق بن گئی ہیں جنہوں نے درخواد گزاروں کی مکمل معاونت کرنے کا اعلان کیا ہے تو فرینڈ یہ تھیں کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ منچیسٹر ائرپورٹ گروپس اور نیجی ائر لائن نے حکومت کی آئیت کردہ سفری پبندیوں کے خلاف عدالت جانے کا بڑا فیصلہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب ایسے ممالک جو کہ ریڈ لسٹ میں ڈالے گئے ہوئے ہیں ان کو اب کرین لسٹ میں ڈالا جائے گا کیونکہ ایک بہت بڑا دچکہ لگا ہوا ہے ائر لائن کمپنیز کو کافی زیادہ خسارے میں جا رہی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا درخواد دائر کی تو فرینڈ اب حکومت کے خلاف اس طرح کی پبندییں انہوں نے جو سفری کی پر لگائی ہوئی ہیں اس کے خلاف اب ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہوا ہے پاکستان سے کافی زیادہ مسافر یوکے میں آتی ہیں لیکن پاکستان میں شرعہ فیصد بہت زیادہ کام ہے جو کہ کوویٹ کی تو اس کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہوا ہے تو فرینڈ اب آنے والے دنوں میں لازمی طور پر پاکستان کو گرین لسٹ میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی جتنے ممالک ہیں جو کہ ریڈ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں اور جہاں پر شرعہ فیصد کافی کام ہے تو ان کو بھی اب گرین لسٹ میں ڈالا جائے گا تو فرینڈ یہ ایک بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ مسافروں کیلئے یقیناً ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہوگی تو فرینڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ